موسیقی میرے دوستوں گرگو عزیز ہو آدمی جو بھی غلط قدم اٹھا جائے وہ اپنے نفس کے تقاضے سے اٹھا جائے لوگ کہتے ہیں خلا و خلا نے ورغلا دیا ہے اس لیے اس لیے غلطی ہوئی ایسا نہیں ہے آپ سمجھے کہ باہر کا باطل جب محصر ہو جائے جب اس باطل کے اجزاء پہلے سے اندر موجود آدمی کو اس کا نفس ربھارتا ہے ربھار کا باطل اس کے نفس کی اعانت کرتا ہے اور مدد کرتا ہے اس صحابہ ان سے فساد ہوتا ہے اس لیے اپنے خواہش نفسانیت سے نکلنے میں صحابہ اکرام نے صحابہ نے ان صحابہ کے درجوں کا اور ان کی قربانیوں کا اور ان کی آلہ نسبتوں کا بھی لحاظ کیا ہے ان کی آلہ نسبتوں کا لحاظ کیا ہے یہ اصل میں نکل سب سے بڑا مجاہدہ ہے کہ ایسے لوگوں کا اکرام کرو جنہیں تم جانتے نہیں اس سے اخلاق اچھے ہو جائیں گے اس لیے کہ اوہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرام سے فرمایا تھا یا اکرام اخضم آگئے بھی قومی کا کہ اجنبی لوگوں سے ساتھ اللہ کے راتے میں لکھلا کرو ان کے ساتھ جنے سے جانتے نہیں کرتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کے راتے میں لکھلو اکرام سے تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے اور تم قوموں باعزت بھی ہو جاؤ گے اس لیے کہ اجنبی لوگوں کے خدمت سے نصف پر زیادہ بوجھ پڑتا ہے صحابہ اکرام آپ کی اور آپ کے صحابہ کی نسبتوں کا بہت لحاظ کتے جائیں بڑے سے بڑی بات پیش آ جاتی تو فورا نہیں دیکھتے کہ ایک شخص کی اس لیے قربانیاں کیا ہیں اس لیے اس کام کا یہ حصول ہے کہ جب کسی جسرے سے جو غلط ہی ہو جائے تو اس کی قربانیاں اتراج کرنی جائیں گے اس کی قربانیاں اتراج کرنی جائیں گے کہ اس کی قربانیاں کیا ہیں یہی صحابہ اکرام کا معمول تھا اور یہی حضو اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کی بہت سے واقعات ہوتے ہیں جس میں اگر کسی صحابی نے کسی کے بارے میں کوئی بات آج مجلس میں کہی تو آپ نے اس بات کے صحیح ہونے کے باوجود اس بات کو رب فرما دیا جب ہی آپ صحابہ کی شکایت کرنے سے خوش نہیں ہے خوش ہونے دل کی بات ہے بلکہ آپ صحابہ کے شکایت کرنے سے آپ کو ناغواری ہوگی ہے صحیح روایت میں ہے لا يبلغني احد من اطحابیان ان احد شیحن انی يحب ان اخوز علیکم واہن السلی رفت یہ میرے پاس آپ نے فرمایا میرے پاس کوئی میرے ساتھی کی ہرگز شکایت دے کر نہ آئے اس شیحن کا مطلب ہے کوئی چھوڑی سی بات کی شکایت بھی لے کر نہ آئے ایک صحابی نے ایک صحابی کیا آپ سے شکایت کی آپ کو اس سے تکلیف ہوئی ہے ان صحابی نے سیفر لیا کہ آج کے بعد ناغ کے بعد کسی کی شکایت دے کر یہ فرمایا لا يبلغني احد من اصحابیان احد شیحن انی اوحید وان اخوز علیکم وانا سلی مستدر کہ میرے پاس کوئی میرے کنساتی کی شکایت نہ لائے آپ نے فرمایا کہ میرے دن چاہتا ہے کہ میں تمہارے سامنے نکلوں تو میرا سینہ ست کی طرف سے ساتھ صحابی اکرام نسبت کی رعایت اس طرح کیا کرتے ہیں کہ دینی نسبتوں کا لحاظ نہ کرنا یہ انتہائی کمینے پنگی علامت ہے اور یہ جاہلوں کا سامن ہے کہ وہ نسبتوں کا لحاظ نہیں کرتے لحاظ بھی غیر عالم ہوگا وہ نسبت کے لحاظ نہیں کرتے اس لئے کہ جہل کے وجہ سے اس کے دل میں دین کے خضر نہ ہوگی حضرت عباس رضی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کوئی کام کروانا چاہا حضرت عمر رضی اللہ نے اس کام سے انکار کرنا دیا حضرت عباس نے فرمایا کہ عمر یہ تو بتائیے کہ دا اس وقت موسیٰ علیہ السلام سے چیچا آ جائیں چیچا آپ انتہ اکرام کریں گے رضی اللہ کیوں نہیں حضرت عباس نے فرمایا کہ جب آپ موسیٰ علیہ السلام کے چیچا کا اکرام کریں گے تو میں تو حمدیع علیہ السلام کے امام محمد صلی اللہ علیہ السلام کا چیچا ہوں عزمان نے فرصہ مدعا فضا کیا حکم ہے فوراں جذبت کے لحاظ کہ ہاں فوراں حزمان نے کام کر دیا یہ بات چیز ہے جذبت کے لحاظ اور اتنا ہی نہیں بلکہ ایتی ایتی جذبتوں کا لحاظ کیا جاتا اللہ اکبر عمر ربی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کی نماز کے لیے سیار ہو کر گھر سے نکلے مرسی جا رہے تھے جس جنی سے گزر رہے تھے عزمان نے مکان سے اوپر سے پرنالے میں سے چوزہ دبا کیا جارہ تھا اس کا خون حزمان پٹ پڑ گیا کپڑے نہ پاک ہو گئے حزمان راپس پلٹے دھر گئے کپڑے بدلے اور یہ فرمایا کہ یہ پرنالہ اکھار گیا جائے چوڑ گیا جائے کیوں ان سے چوڑ گیا جائے آپ دیکھو جس وقت کے لحاظ عزمان نے فرمایا کہ امینی بات یہ ہے کہ یہ پرنالہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ اپنے ہاتھ سے رکھا تھا اپنے ہاتھ سے لگایا تھا عزمان نے فرمایا عباس میں تمہیں قسم لے کر کہتا ہوں کہ میرے مرنے پر چڑھو اور اس کو اسی جگہ رکھو اسی جگہ اپنے مرنے پر چڑھا کے وہ نے اوپر کیا اور انہیں پرنالہ صرف اس لئے کہ اس پرنالے کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت لگی گی گھرنے کے راستے میں پرنالے میں سے پانی بھی گرے گا مللگی بھی گرے گی راستہ ہے لیکن جس کارے جس پر 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 نبویہ کا خیال کرنا اور اس کی رعائیت کرنا جہاں دنالہ فرماتے ہیں کہ عزمان نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسولوں کے بعد انبیاء اور رسولوں کے سوا تمام عالم پر میرے صحابہ کو چنائے انبیاء اور رسولوں کے بعد تمام عالم پر تمام جہانوں پر اللہ نے میرے صحابہ کو چنائے نقوشت نہیں کہ تمام جہانوں پر آپ کے صحابہ کو خضرت حاصل ہے سوائے انبیاء اور مسلیل کے اور میرے صحابہ میں سے میرے لئے چار کو چنائے ابو بکر عمر اور عثمان علی رضی اللہ عنہ ان کو اللہ نے میرا خاص ساتھی بنایا ہے اور یہ فرمایا کہ میرے صحابہ کہ سب کے اندر بہتری ہے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ساری امتوں پر میری امت کو سنا ہے اور میری میری امت میں سے چار زمانے سنے ہیں سب سے پہلے تو آپ کا اپنا زمانہ ہے خیر و قرون کے لئے آپ کا زمانہ دوسرا آپ کے صحابہ کا زمانہ اور دوسرا تابعین کا زمانہ اور چوتھا سب تابعین کا زمانہ یہ چار زمانے ہیں یہ خیر و قرون قرمی یہ خیر و قرون قرمی یہ خیر و قرمی کیا ہے یہ خیر و قرون قرمی کہ آپ کا زمانہ ظرف ہے اور آپ کے صحابہ اور ان کے عمال مظروف ہیں اگر ان کی طرح اگر ان کی طرح جس زمانے میں بھی عمال کروگے جس زمانے میں بھی ان کی طرح عمال کروگے ان کی طرح منج کروگے تو ہر زمانہ خیر و قرون ہو جکتا ہے کیوں؟ اس لئے کہ آپ کا زمانہ اس بہتری کے لئے برسن کی طرح ہے جب بھی جس زمانے میں بھی مظروف ہوگا اس زمانے کا برسن اور قرم بہتر ہوگا عبدالرحان دعوہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو قریب آیا تو لوگ نے آج کیا گیا رضی اللہ آپ نے کوئی خاص وقیت فرمائیے آپ نے فرمایا کہ میں ان صحابہ کے بارے میں اس میں وقیت کرتا ہوں جو محاضرین میں سے سہل کر گئے ہیں اسلام میں اور ان کی اولاد اور ان کی اولاد اور ان کی اولاد کے بارے میں اگر تم نے ایسا نہ کیا اور محاضرین وولین کا اور ان کے اولادوں کا خیال نہ کیا تو اللہ تعالیٰ تم سے نہ تمہارے نفل قبول کریں گے نہ تمہارے فرض قبول کریں گے نہ تمہارے نفل قبول کیے جائیں گے اللہ کے ساتھ یہاں نہ تمہارے فرائض قبول کیے جائیں گے ایک روایت میں آپ نے سرمایا کہ میں سمیں وصیت کرتا ہوں صالقین وولین اور ان کی اولادوں کے بارے میں اور ان کے اولاد کے اولاد کے بارے میں ایک روایت میں ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفات کا علم ہو گیا تو آپ قرآنی سپڑوں میں نفتے ہوئے باہر تشریف لائے اور ممبر پر آپ رہتے لوگوں نے سنا صحابہ نے کہ آپ ممبر پر ہیں تو سارے بازار والے مسجد میں جمع ہو گئے اللہ کی حافل حمد و سنہ کی فرمایا اے لوگوں تم میرا خیال کرو میرے اس قبیل انسار کے بارے میں اس قبیل انسار کے بارے میں اس لیے کہ یہ قبیل انسار یہ میرے میدے کی طرح ہے میرے میدے کی طرح ہے جس میں میں کھانا رکھتا ہوں اور یہ میرے رازوں کی زندوقتی ہے جس میں اپنے خاص سامان رکھتا ہوں فرمایا کہ یہ انسار تم ان کے اچھے کاموں کو قبول کر لیا کرو اور ان کی غلطیوں سے تجابت کیا کرو در گزر کر دیا کرو فرما جائے ہیں کہ مالک ابن عبدالدخشن کا آپ کے سامنے تذکرہ برائی سے کیا گیا صحابہ ان کے بارے میں کچھ چہ دیا کسی نے کہہ دیا کہ وہ تو منافقین کا سردار ہے فرمایا میرے ساتھیوں کو مجھ پر چھوڑ دو میرے ساتھیوں کو برامت کو ابن عباد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے فرمایا کہ کچھ شخص نے میرے صحابہ کو برا کیا برا کہا اللہ کی اس پر لعنت تمام فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی اس پر لعنت رضا عیشت کا فرما کیا رضی اللہ عنہ کہ آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا کیا اللہ کی لعنت شخص پر جو میرے صحابہ کو برا کیا ٹ کے پر لعیشت کے لعنت